مصالح کے علماء بورڈ نے لیاقت بلوز کی حمایت کا احلان کر دیا اور علماء نے بھی عصد کا اصحار کیا ہے اس موقع پر لیاقت بلوز کا کیا کہنا تھا یہ آپ کو دکھاتے ہیں اس پاکستان میں نظام مصطفیٰ کے قیام کے لیے حقیدہ ختم نبوت کی ہر قیمت پر حفاظت کے لیے اور وہ تمام اسلامی قوانین جنہیں بنانے کے لیے علماء نے اقابر علماء نے بہت میند کی ہے اور جن کو غیر محصر کرنے کی ساشیں کی جا رہی ہیں حقیقت میں آپ کا یہ اعتماد اس نظریہ کے لیے اور ہمارا یہ تعلق ایک دینی تعلق ہے اور دینی محبت کی بنیاد پر ہے اور میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں حاصل میں پاکستان ایک نظریاتی ملک ہے دین کی بنیاد پر قائم ہوا ہے ہم سب کا ایک سوچا سمجھا اور ایک متفق کا رائے ہے کہ عوام کے ملک کے مسائل کا حل صرف اور صرف اسلام میں اور نظام مصطفی کے ذریعے ہمارے بہرانوں کا خاتمہ ہو سکتا ہے اور یہ پاکستان کا آئین جو مکمل طور پر ایک اسلامی حکومت قائم کرنے کے لیے تمام روڈ میپ دیتا ہے لیکن مقتدر طبقہ ہمیشہ آئین سے غداری بھی کرتے ہیں آئین سے انعراب بھی کرتے ہیں اور آئین کو پسے پشکال کر یہ اغیار کی امریکہ کی اور یہود و نصارہ کی اور بیرونی طاقتوں کے دباؤ پر پاکستان کے پورے نظام کو تباہ و برباد کرتے ہیں انشاءاللہ یہ جو ہمارا اتفاق ہے بامی اعتماد ہے اور مل کے چلنا ہے یہ بہت ہی مبارک ہے میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ہم آپ کو یقین دلانا چاہتے ہیں کہ یہ مرکز یہ مسجد یہ جامعہ ہمارے دار علوم انیفیا یہ ہمارے لیے ایک بڑا ہی محترم ادارہ اس لیے کہ شہب صاحب کے والد گرامی جناب صاحب زادہ سید الرامان مروم و مغفور اللہ ان کی مفرد کرے وہ بڑے جری رہنما اور خطابت کے بھی ایک پادشاہ تھے شہنشاہ تھے اور ہر تحریک میں یہ مسجد بھی مرکز تھا اور یہ پورا خاندان ہمیشہ اس چت و جہت کے اندر ایک ہراول دستے کا کردار ادا تھا میں آج مبارک بات بھی دیتا ہوں کہ اس پوری روایت کو برقرار رکھتے ہوئے آج اسی مرکز سے ایک حق کی اور خیر کی آواز کو بلند کیا گیا ہے حضرات مہدرم ہمارا بنیادی مقصد یہی ہے کہ پاکستان میں نظام مصطفیٰ قائم ہوگا ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ نے پاکستان کو ہر طرح کی نعمت سے مالا مال کیا ہے لیکن کرپشن نے دین سے بیداری نے اور اغیار کی ذہنی غلامی نے پاکستان کے عوام کی مشکلات میں ادا پاکستان بلوز کا کہنا ہے کہ امام نو لیگ یا پی ٹی آئے کو کرزایا نہ کریں دینی قیادتی پاکستان کو درست نظام دے سکتی ہے